بسم اللہ الرحمن الرحیم چار شابان کو پوری دنیا میں محبانِ اہلِ بیت نے جنابِ عبالفضل عباس علمدار علیہ السلام کا جشنِ بلادت بھرپور عدب اور احترام کے ساتھ منایا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس موقع کی مناظبت سے جنابِ عبالفضل کا کچھ تذکرہ پیش کیا جائے باب الہوائج جنابِ عبالفضل کی دو خصوصیات یعنی شجاعت اور وفا اس کا ہم لوگ بہت تذکرہ سنا بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کیا کرتے ہیں لیکن باب الہوائج جنابِ عبالفضل کی ایک بہت بڑی خصوصیت ان کی علم و معرفت اور دانشمندی ہے جس کے متعلق کچھ زیادہ بیان نہیں کیا جاتا بالعموم تاریخ شاہد ہے کہ سیدو شہدہ امامِ حسین علی مقام فقط دو شخصیات سے راز و نیاز اور مشورہ کیا کرتے تھے جن میں سے ایک شریکت الحسین ثانی زہرہ جنابِ زینب سلام اللہ علیہ ہے اور دوسری ہستی باب الہوائج جنابِ عبالفضل اللہ علیہ السلام اس سے جنابِ عبالفضل کی اکل و دانش اور علم و معرفت کی مراج کا بھرپور اندازہ کیا جا سکتا ہے اور پھر یہی علم و معرفت اور دانش سرکارِ عبالفضل کی نسل میں بھی ہمیں نظر آئی خداوندِ عالم نے جنابِ عبالفضل کو تین بیٹے عطا کیے فضل، قاسم اور عبیداللہ ان میں سے فضل اور قاسم میدانِ کربلا میں شہید ہوئے اور انہوں نے حضرت عباس کی شجاعت کے وصف کو میدانِ کربلا میں رہتے ہوئے ہی ثابت کر دیا جہاں تک ان کے تیسرے بیٹے کا تعلق ہے عبیداللہ وہ میدانِ کربلا میں کمسن تھے اور یہی وہ بیٹے ہیں جن سے جنابِ عبالفضل کی نسل چلی عبیداللہ کے بیٹے حسن اور پھر حسن کے آگے پانچ بیٹے اور اس پوری نسل میں بڑی تعداد میں جید علماء ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام حمزہ کا ہے جو ایک بہت بڑے عالمِ دین گزرے اور ان کی قبرِ مبارک ہلا یعنی عراق میں آج بھی موجود ہے تو گویا حضرت عبالفضل کی نسل میں کسرس سے علماءِ دین کا وارد ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جہاں جنابِ عبالفضل اپنی شجاعت اور وفا میں بے مثال تھے جو کہ ان کی دوسرے دو بیٹوں فضل اور قاسم نے میدانِ کربلا میں ثابت کر کے دکھایا وہاں عبیداللہ کے بیٹے حسن اور اس کے بعد ان کے پانچ بیٹے ہوئے اور پھر آگے ان کی نسل میں علماء کسرس سے آنا سرکار عبالفضل کی علم و فضیلت کی برطری کو بھی ظاہر کرتا ہے سرکار عبالفضل کے اس تذکرے کے ساتھ حسزیدی کو اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ